بات اگر وارانسی کی کی جائے تو یہاں پر بے سہارا لوگ تھن میں ٹھٹھوڑنے کو مجبور ہے اور پرشاسن کی لاپرواہی اور سستی کی چلتے کھلے آسمان کے نیچے سو رہے ہیں ویسے تو نگر نگم نے چوراہوں پر علاب جلا رکھے ہیں لیکن گھاٹوں کی استطیعہ یہ ہے کہ یہاں پر سیڑھیوں پر لوگ سوتے پائے گئے تھن میں ٹھٹھوڑنے کو یہ مجبور تھے اور ان کی سدھ لینے والا کوئی بھی وہاں پر نہیں تھا اور منیمم یہاں تھرٹین ڈگری ٹیمپریچر ہے اور گریبوں کو ویستہ تو ہونا چاہیے پرساسن کے طرف سے اور نہ لاؤ لاؤ کی بھی ویستہ ہونی چاہیے یا کچھ کمبال امبال وارٹنے چاہیے یہ لوگ بچائے دن بھر اپنا وہ کرتے ہیں اپنا بیک مانگتے کسی طرح گزر بسر کرتے ہیں ان لوگ کے لئے تو مدد ہونی چاہیے یہ ہمارے بھارت کے ٹونٹی پر سنچوری کے ایک تصویر ہے کافی ٹھنڈ ہیں یہ لوگ دیکھ رہے بورا اور کے کوئی سو رہا ہے کوئی سالی اور کے سو رہا جس کو ہم نے لہ پیٹے ہیں اب یہ لوگ کا دیکھئے سر کی مدد ہونا چیز میں کافی ٹھنڈی تو ہے کافی یہ گریب ہیں صبح جو ہے اٹھے ہیں صبح سے بھیک مانگتے ہیں کافی تکلیف میں رہتے ہیں ہم تو یہی کہیں گے مدد چاہیے بس